دوستو آپ لوگوں نے انکریز کرتے ہیں تو میں آپ کو گوہاتی سیر کرا رہی ہوں ابھی میں اسام بہت سندر سٹیٹ ہے یہ بار بار بول رہی ہوں اور پھر گوہاتی بھی بہت سندر ہے آپ کا گوہاتی سیر کرا رہی ہوں کوئی دنوں سے یہ دیکھیں میں نے اومانندہ سیر کرا رہی تھا تو اومانندہ میں تب بولا تھا میں نے کہ لنگور بہت سندر سندر لنگور تھا اومانندہ میں تو میں کچھ کچھ کھلاتی تھی یہ بات بول رہی تھی تو آپ کو یہ دیکھئے جو ہاتھی گنز بابا بہت ہوتے ہیں گاؤں ہاتھی میں آپ کو میلے گا ہی اگر آپ آتے زیادے گنز بابا آپ کو میلے گا اس لئے مجھے گاؤں ہاتھی اڈر اڈر سپر کر کے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے گنز بابا مل جاتے ہیں بہت اچھے لگتا ہے میں پرنام کرتی ہوں دیتی ہوں اور مجھے آسری باب بھی دیتا ہے وہ سور ایسے کر کے آسری باب بہت اچھا لگتا ہے تو یہ مانند میں جو میں نے بولا تھا لنگور کے بات یہ فوتو مل گیا دیکھیں یہ لنگور لوگ میں نے کلایا تھا بہت اچھا لگتا ہے لنگور بہت سندر میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا گولڈن کالر کا ابھی تو فوتو میں اتنا سندر نکلا ہی نہیں ایک تم گولڈن کالر کا ہوتے اتنا سندر اچھا لگتا ہے پھر میں سیر کراتے کراتے آپ لوگوں کو میرے زیبن کے بات بھی بول رہی تھی تو میں آپ آج کو بول رہی ہوں میں اس سے پہلے کا یہ میں ویڈیو میں میں نے بولا تھا کہ میرا ڈیورس تک ہو گیا تھا دیورس کیسے ہو گیا تھا بولتے بولتے میرا ویڈیو ختم ہو گیا تو میں سٹاپ کرنا پڑا تو آج بول رہی ہوں میں دیورس کیسے ہوا میں پہلے کا ایڈر میں بولی تھی کہ میں بھابی کا گھر پہنچ گئی تھی کیسے تو بھابی کے گھر سے پھر ایکسٹنٹ ہوا تھا سیلنگ جا کے وہ بھی دکھایا تھا پھر وہ بھابی کے ساتھ میں نے بہت سنے سنے جگہ دکھا کہ وہ بغائی گاؤں میں نے کبھی نہیں گیا تھا اپر اصم میں اپر اصم کا ہوں تو اپر اصم بہت دکھا ہے میں اپر اصم نہیں دکھا تھا تو یہ سام کا دیکھیں وہاں ٹکا یہ بالازی مندری کتنا سن رہا دیکھیں تو تو فوٹو آتے آتے یہ دیبلگر کا بامو پٹو بھی آگیا دیبلگر کا مسیح ہے یہ دیکھیں تو میں نے بولا تھا کہ میرا ڈیورس تک ہو گیا تھا کیسے ہوا تھا میں آج بولوں گی آپ کو کیسے ہوا تھا وہ بھی بولا تھا نہیں آج بولوں گی میں تو میں جب آفیس آتے ذاتی آیا جایا کرتی تھی تو ایک بار گانیزکوری میں کہاں لکھا ہوا تھا ہیلپ ایڈ بول کے کچھ ایسا تو میں نے وہ نمبر نوٹ کر کے لکھا تھا میں تھوڑا یہ ہوں ایسا مجھے لوگوں سے بہت لگا ہو ہے تو میں سوسٹی تھی ہوسٹیل میں ہوں تو تو سوسیل ووکھی کروں کچھ یہ دیکھیں کتنا سندھا یہ ابھی سے دیکھوا تھا پسپ ابھیشک دیکھیں پسپ کیا ہوا تھا سکھل سر مندیر میں یہ پسپ لیکن ریل پسپ ہے سارا مندیر یہ دیکھیں 2013 میں ڈیسیمبر کو ہوا تھا یہ یہ الوکیک سنگھار اچھا تم پھول تاچا پھولوں سے تھا سکھل سر مندیر کو بھر کر دیا تھا کہاں سے ملتا ہے پھول کیا پھول ہے بھارت دیر سیسا ہے دیکھیں کتنا سندھر اور گوہاتی دیکھیں اور گوہاتی کا یہ جو ہے نا آپ کو دیکھیں یہ بہت پتر بریز یہی گوہاتی کا گیٹوے ہے دیکھیں نورٹس کا گیٹوے ہے یہ دیکھیں اٹر سے ہی جانا پتا ہے نورٹس یہ دیکھیں یہ جو ہے نا چمگادر ادر میں بہت رہتا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا باموٹر ریبر ہیریٹیس سنٹر دکھایا تھا نا باموٹر ریبر ہیریٹیس سنٹر اس کا فرنٹ میں دو چار چار پاس ایزار کلپٹاس کا گاز تھا اس میں رہتا تھا چمگادر جب بھی آپ دین میں جاتے ہیں نا تب بھی آپ کو جھلتے ہوئے چھوڑا پیر کور کر کے جھلتے ہوئے آپ کو چمگادر ملیں گے اتنا پیارا لگتا تھا میں ہر دم ادر سے جانے سے کبھی نہیں بھولتی تھی وہ چمگادر دیکھنے کے لئے اور فوٹو بھی ہر دم کس تھی تھی تو ابھی میرا لپ ٹاپ میں بہت فوٹو ہیں لوگ کا تو یہ دیکھیں یہ تو دیکھا رہے ہی بہت دیکھا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں کتنا سندر ہے بالازی مندر کاناتی کا بالازی مندر کبھی کبھی پھولوں سے بہت بڑھا رکھتا ہے بہت سندر پھول بگیچہ پھولوں کا بگیچہ بناتا ہے ابھی تو گرین کر کے رکھا ہے دیکھیں سب کا سیزن الگ الگ سیزن میں الگ الگ سیرہ ملتا ہے ابھی گرین پھر بھی بہت سندر لگ رہا ہے گرین گرین دیکھیں کتنا سندر ہے اسام کا یہ بالازی مندر میں جاتی ہوں اس کا بالازی مندر کا بہت یہ ہے یہ دیکھیں بالازی مندر کا بہت مہتو ہے میں جب لڑکی کا ایکجام دیا تھا میٹرک تو میں مجھے بولا ممی آپ پرنام کرو جاؤ پرنام کرو خلالہ ہوں کس مندر میں سلیزا ہو تو میں سب نے ہی ہے یہ کمکہ تو بہت ڈرو ہو جائے گا تو یہ چلے گئی بالازی مندر چلے گئے اٹھان کیا تو اس کو اس انگلیس میں لیٹر مرکس ملا بہت اچھا مرکس ملا اس میں بھی بہت یہ ہوتا ہے مہتا ہے بالازی مندر کا بہت مہتا ہے کمکہ کا جیسا مہتا ہے بالازی مندر کا بھی مہتا ہے سب مندر کا آپ دل سے مانگئے ملے گا ہی ملے گا دل پوکتر ہونا چاہیے تو آپ جیسے بھی جو مندر سے جس بھگوان کی روپ سے مانگیں گے اسی بھگوان آپ کو دیں گے ایسا ہوتا ہے میرا تجربہ ہے یہ بھی کانانٹی کا حص یہ ہے نوٹ کانانٹی جانے سے ملتا ہے ایسا تو میں بولے ہی تھی کیا میرا یہ جیبوس کیسے ہوا تھا تو ہیلپ لائن ہیلپ ایت بول کے جو نمبر تھا میں نے لڑک دیا تھا تو ہیلپ ایت میں بھابی نے جب بولا کہ اس میں جاؤ پولیس میں ریپورٹ لکھا دو تو میں نے ہیلپ ایت کا نمبر میں پھون کیا نے چاہیا کیا آفیس میں گھانٹی میں گانیسکوری میں یہ آفیس تھا تو میں گانیسکوری میں گیا تو انہوں نے بولا تو یہ آفیس تو آپ کا جو پروپلیم ہے اس پروپلیم یہ دیکھیں بھالا جمندی کا ہی پوٹو ہے بہت چندر چندر پولٹا دم تو بولا یہ آفیس تو آپ کا جو پروپلیم ہے اس پروپلیم کا یہ آفیس نہیں ہے یہ تو آفیس ہے یہ بکھاری بکھاری کا پروپلیم ایسا ہوتا ہے تو آپ چاہیے سیشن کورٹ چاہیے سیشن کورٹ ایک نمبر دے دیا فون نمبر بولا اے ایف اے بوڑا ان سے پاکیز یہ فون نمبر دے دیا تو میں نے بوڑا کہا بوڑا کو سیشن کورٹ میں گیا دھونٹے دھونٹے گیا مجھے کہاں پتا ہے کہاں سیشن کورٹ ہے کہاں کیا ہے کچھ بھی نہیں مانمتا تو ہاؤس ویپ تھی تو اتنا بڑی سو لڑکی بھی بڑی ہو گئی تبھی مجھے کچھ پتا نہیں کہ کونسا سیشن کورٹ ہے کونسا ہے کونسا کیا کونسا پھر بات میں ابھی پتا چلا سیشن کورٹ دھونٹے دھونٹے گئی سیشن کورٹ مل گیا بوڑا کو بھی مل گیا بہت اچھا جنٹلمن ہے وہ تو انہوں نے دکھا دیا ایک تو بہت پیاری سی چندانہ ڈاس بول کے چندانہ ڈاس سے انٹروڈیوز کر دیا کہ یہ ہی آپ کو ہیلپ کریں گے تو چندانہ ڈاس نے بولا کہ آپ جائیے پہلے آپ پہلے اوڈر میں جائیے جو پان بجار کا اوڈر میں جائیے اوڈر میں جائے آپ ایک افرائر لے کے اوڈر میں جائیے اس کا افرائر کو پیر لے کے مجھے دیجئے پان بجار گیا اوڈر میں پھر وہ انہوں نے جو ڈیپالی ڈاس بول کے ایک تو پولیس کیا کونسٹیپول ہوتا ہے نہیں کیا ہوتیل لیڈی وہ بولا وہ بولا نہیں آپ ایڈر لے کے آئی ہے ہم نہیں لکھتے ہیں ایسا بولا پھر پھر مجھے پھر بیزیا خود لکھ کے آئی ہے پھر میں وہ چندانہ کے پاس گئی چندانہ نے پھر ٹرانی کے پاس لے گیا ٹرانی ایک نے لکھ کے دیا پھر وہ لیا کے پھر ڈیپالی کو دے دیا ڈیپالی ڈاس کو تو ڈیپالی ڈاس نے اس میں وہ بولا رہا پھر وہ دیپال ایک بہت سندر سی پولیس افیسر آئی لیڈی یہ سندر ہے مجھے ایسا لگا کہ یہ ہندی سینیما کا یہ یہ دیکھ رہی ہوں کچھ یہ سوٹنگ چل رہا ہے کیا یہ سسمو چی یہ ہے اتنا سندر لیڈی تھا وہ پولیس افیسر لیڈی تو مجھے اتنا پیاری سی لگی وہ بہت اچھی ہے چھتا سینیما مرکے دے دیا اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا میں نے بولا ایسے 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 دے دیا سینیما مرکے دیا اور کچھ پربلیم ہونے سے بولیے بولکے فون نمبر بھی دے دیا تھا مجھے نا اچھی تھی وہ پھر میں چلی گئی دیپالی سندنہ داس کے پاس چلی گئی تو سندنہ داس نے مجھے دیا ہیمی بوڑا بولکے جو بولا کہ آپ چاہیے ابھی ابھی آپ چاہیے سوشل ویلفر آفیس جائیے میں ہیمی بوڑا اوڈر ان کے پاس چاہیے اور بتائیے سب کچھ وہی کرس سکیں گے تو میں دھونٹے دھونٹے بہت دھونٹا بہت دو چاہ ڈل لگیا سب کم کم کٹے مجھے کیونکہ میں پہچانتی نہیں کہ کہاں دھونٹی تھی کبھی الگ جگہ چلی جاتی تھی تو ایسے مل گیا پھر جو ویلفر آفیس مل گیا تو پھر ویلفر آفیس میں ہیمی بڑا بھی مل گیا بہت اچھی لیڈی ہے ایک تام کم بھی لیڈی ہے بہت یہ بہت بلائی تھے مجھے بیٹھا کہ اچھی سے پوچھا کی کیا ہے پروبلیم میں نے بول دیا کہ ایسے ایسے وہ تو تجرب ہو گیا کہ اکنا یہ فیماس یہ میرا سسر جی جورنرلیس تھے تو ان کو پہچانتے تھے ان کہ ایک ہی بہت ایسا ہوا ہے میں نے بولا کچھ پروبلیم تو کچھ نہیں ہو لوگ بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہی کرتے ہیں لیکن پروبلیم ایسا ہو گیا میرا نصیب ہی خراب ہے ساید تو ان نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کا پروبلیم چھنٹ رہی ہے بہت اچھی ہے کسی نے ایسا نہیں بولتے کہ سب کوئی اچھا ہے سب کوئی چھٹا ہولنے سے بھی برنام کر دیتے ہیں لیکن آپ بولتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا ہی ہے آپ ساسور ساسور بھی اچھا ہے میں نے پہلی بار ملا ہے کوئی بات نہیں میں تو اس کا آفیس میں رہتے ہیں ان کو آڈ دی دیا کہ ان کا یہ کر دی دی تو ان نے بہت چھوڑا فرم بہت چھوڑا فرم مجھے پوچھتا ہے لکھتا ہے پوچھتا ہے پوچھتا ہے لکھتا ہے لکھ لکھ پھر وہ کاغذ پیپر بہت چھوڑا پیپر مہنٹا ملی میں پھر گیا پان بزار نے کیا بولتا ہے تو ایلین مہنٹا ملی بہت پیاری سی ہے وہ بھی لڑکی ہے تب لڑکی تھی ابھی سادھی ہو گیا ایک بہت پیار سا بیٹا بھی ہے ان کا بہت اچھی ہے وہ بھی اتنی پیاری بات بات کرتی کیا سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے لیکن آپ جیسے ایسے لیڈی پہلی بار کے لئے دیکھی ہوں کہ سب کسی کا بدنم نہیں کر رہے ہیں سب بول رہے ہیں کہ سب اچھے ساسو سرب بھی اچھے سب پتی بھی اچھے سب کو اچھے لیکن آپ ایسے سپرٹ لینا چاہتے آپ چاہتے کبھی نہیں دیکھا میں نے ایسے لیدی تو بولا یہ دیکھے یہ ایک بڑھ گئی تھی میں دگھالی پکھڑی تو یہ لڑکا لوگ کے کٹ رہا تھا تو کے کٹ رہا تھا مجھے بھی کھانے کو دیا میں نے بولا کس کا بارتے ہے آز تو بولا جبین گر کا جبین گر جو ہے سوک کا فیوریٹ ہے وہ سنگر ہے تو کتنا پیارا ہے دیکھے آسامیز لوگ جبین گر کھوٹ کتنا پیسا بھالا ہے پر لوگ کا پیسہ خرش کر کے خور کا پیسہ خرش کر کے خور منا رہا ہے برگ دیس جبین کا دیکھے آسامیز لوگ کتنا بھلا ہے تو میں بول رہی تھی آپ کو میرا دیورس کیسے ہوا تھا میں اس سے بول رہی تھی نا تو ایلین مہون تو نے تو بہت میں مجھے ہیلپ کیا ایسا ایسا پھر پھل آپ پوچھ دی رہا لکھ دی رہا پوچھ دی رہا تو میں نے بول دیا سب کچھ بول دیا تو انہوں نے بولا کہ میں تو آپ کا یہ ہو جائے گا ریورس ہو جائے گا جنتہ مت کی دی پر آپ آپ کو کمپنسیسن بھی میں دلا دوں گی کتنا چاہیے آپ کو میں نے بولا نہیں نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے کیونکہ میں کچھ کمار رہی ہوں مجھے پیسہ نہیں چاہیے کسی کا احسان نہیں چاہیے تو بولا نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آپ ابھی کمار کال کو اگر آپ کھوئی یہ ہو جائے گا کچھ بیمار ہو جائے گا تو بیمار کے دوا کون کھڑی دے گا تو بہت پچھتائیں گے تو سانچ ملتے ہی ابھی لے لیجیے میں ابھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں بعد میں کون ہیلپ کر گا آپ کو میں نے بولا نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں اتنا تو نہیں چاہتی ہوں پیسے پیسے میرا مجھے پیسہ نہیں چاہیے میں سیمپل ہی اچھی ہوں اور میرا جب پرابلم ہوگا تو میرے لیے سب کا گھر کھلا ہے میرا بیٹی ہے اس کا سادھی ہو گیا بیٹا لوگ ہے میرا موسی موسی لوگ ہے وہ بھی مجھے پیٹا جی ماما پا جیسر کرتے ہیں وہ بھی مجھے دیکھیں گے میرا ماما کا گھر ہے مہ کم میں مجھے سب کو دیکھیں گے میرا ممی لوگ وہ بھی دیکھیں گے مجھے دیکھنے کے لیے مجھے فیوچر کے لیے سب کوئی چھنٹہ نہیں لیکن ابھی مجھے میں ہزبین سے سٹھ کر آساتی ہوں کیونکہ وہ مجھے زیادہ ہی پیار تر اتنا پیار اچھا نہیں لگتا اتنا زیادہ لگا اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کے حساب سے چلو ان کا حساب سے اٹھو ان کے حساب سے بیٹھو ایسا مجھے بونڈنگ پسند نہیں میں تھوڑا کھولی ہوا میں کرنا ساس لینا چاہتی ہوں تو انہوں نے بولا تو نی نی ڈی دی آپ کا بہت غلط ہوگا یہ چارہ رات نہیں تو چھوٹا موٹا کم کرنے والے بھی دے سکتے ہیں 5,000 مہین تو آپ کو دی نہیں پڑے گا آپ یہ لے لی جیے کیونکہ کم سے کم دوا کھانے کے لیے لی کچھ سال بعد بیمار ہو جائے گا بھی دوا نہیں کھا رہی ہے کچھ سال بعد آپ کو جور رت پڑے تو میں نہ کھتے ہوئے بھی انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں 5,000 لکھ دیا ایسا اور مجھے ڈیورس بھی مل گیا بہت جلدی ڈیورس مل گیا تو پھر نہیں انہوں نے بولا تب ڈیورس نہیں مل رہا تھا تب بولا انہوں نے کہ یہ کسی ہے آپ کہاں رہیں گے آپ میں نے بولا میں ہسٹیل میں رہوں گی ابھی تو میں میرا بھابی کے گھر میں ہوں اور جورت پڑھنے سے میں ہسٹیل رہوں گی اور میرا جگہ ہے کوئی بات نہیں ایسے بولا تو کام کی جی دی آپ میرا فون نمبر تو ہے آپ کا پاس جب بھی آپ کا سیلٹر جورت ہو تو بول کے چلی آئی تو کچھ دنوں کے بعد مجھے بہت اچھا لگا بھابی کا گھر جب تھی بھابی بہت اچھی ہے میں نے بولا ہے آگے کب ویڈیو میں بھولا ہے بھابی بہت اچھی ہے بہت سنچیر ہے اس کے گھر میں رہنے کے مجھے بہت اچھا لگا مطلب لیک کچھ تمرنگر لیک کتنا سنڈر جگہ ہے کیا کھوں آسا ہم کو تو بھگوان نہیں کتنا سنڈر کر کے بہت جائے بھگائی گا میں ہے کتنا سنڈر کیا کھوں آپ کو ہاتھ سنڈر تو اس ادھا میں بھی گیا تھا تو بھائیہ نے بولا کہ کچھ دن بار جولائے میں گئی تھی بھابی کے گھر تو آگست ہو گیا سپٹیمبر کے سپٹیمبر کے لاسٹ میں دیکھا بھائیہ نے دیکھا کہ دو مہینہ ہو گیا ہنڈر میں رہتے ہوئے بھائیہ کو بھی سید کوئی کوئی پوچھتے ہے کی جنا کیوں ہے تمہارا گھر میں گھر گھوان میں تو ایڈر میں ہے تو کوئی بات نہیں بہت اچھی بات ہے بھابی کے ساتھ ہے لیکن دیکھو تمہارے گھر اتنا فیمیز لوگ ہے تم لوگ کا فیمیلی تو سب کوئی اچھے لوگ جانتے ہیں سب کوئی اچھے جانتے ہیں ان لوگوں کو تو اچھا ہے تو اچھے بولیں گے پھر تم کوئی برا بولیں گے دیکھو تو کس کس کے موں میں بولتے پھر ہوگے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تو ایک کام کر چھلے جا تو کھر چھلے جا وہ جو سسور ہے اس کے پاس چھلے جا تمہارے ہزبین کے پاس چھلے جا تمہارا لڑکا ہے چھلے بھائیہ کا بات اچھا نہیں لگا تو بھائیہ 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 نے بھائیہ کیا ہوا چھنا تمہارا یہ میں نے جب یہ تب ہی تب ہی تب ہی میں نے ایلین مہنتو کو فون لگایا بھائیہ بھائیہ کیا ہوا میں نے نے بھائیہ بھائیہ جھت چکر دیتے ہو تو میں نے بلا نہیں بھائیہ میں ایسی ہ ہوں تو جیسی ہوں ایسی ہوں تو میں نے ایلین مہنتو کو فون لگایا تو ایلین مہنتو نے بھائیہ سلٹر لینا چاہو گی میں نے بھائیہ ہاں مجھے ضرورت ہے تو آج ہی لینے چاہیں گے میں نے بولا ہونے سے تو آج ہی چلی جاؤں گی تو میں نے اس نے بولا فون میں رکیہ میں فون کرتی ہوں تو فون کر کے تو باتیں کیا کس سے بات کیا معلوم نہیں تو پھر فون کر کے ہو گیا تو بولا مجھے تو دیدی آپ آج ہی جا سکتے ہیں آج نہیں تو کال صبح بھی جا سکتے ہیں آپ کا بات بول دیا میں یہ ایڈرس ہے یہ فون نمبر ہے آپ فون کیجئے چلی جائیے آرام سے رہیے کچھ پروملیم ہو گیا تو مجھے بولیے تو میں نے سوچا کہ اس ور تو ہے بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کیا مجھے تجرب لگا تو میں اسی دن اسی رہ چلی گئی ایسا چلی گئی تو چلی گئی تو بھابی کو بولا نہیں نہیں میں آج ملا ہے تو آج ہی چلی جاؤں گی نہیں نہیں بھابی نے بولا تو کال جاؤں صبح جاؤں تو صبح صبح کو میں نے چلی گئی صبح کو تو جاتے ہوئے کیا ہوا کیا تو جا کے بہت پیاری سی دو لیڑکی نے مجھے یہ کیا آئیے ایسا بولا اس راستے سے میں کبھی نہیں گئی تھی گوہاتی بہت بڑا جگہ ہے تو اس راستے سے میں کبھی نہیں گئی تھی افاتی پوست کبھنے پوست کبھنے پوست کبھنے پوست کبھنے پوست کبھنے پوست کبھنے پوست کبھے ایسا قلقہ سرسے انس والا یہی میل گیاram نے فون کیا تھا وہ جو لیڈی تھا مانو موٹی برمن یہی ہے مانو موٹی اور وہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں گے کہ ہاں میں تم یہ پہنچ گئی جا کے اوڈر سے بھابی کے گھر سے جا کے سوائب پہنچ گئی کتنا سندر جگہ کتنا ہسی مزا کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں تھا بلکل الگ ہے اس کا یہ ماحول بلکل الگ تھا دیر میں بہت سا بتاؤں گی آپ کو تو یہ جو تھا جو تھا لڑکی لوگ اوڈر میں رہتی ہے لڑکی لوگ کو جو رہتی ہے ایک تو یہ یہ لوگ بولتے ہیں یہ اصلی اوڈر یہ لوگ ہے بولتے ہیں ہم کو مجھے پتہ نہیں یہ یہ تھا اوڈرن ڈھوٹی وہ گیزویٹ تھا اس لیے جو لکھا لکھنے کا جو یہ فائل میں جو ہوتا ہے لکھا لکھنے کا جو کام ہوتے اس کو دیتے ہیں مانو موٹی جی اس کو دیتے ہیں یہ اوڈرن ڈھوٹی بہت پیاری سی بورو لیٹ کی تو ہم لوگ ہی ڈر میں گئے تھے ڈیسیمبر کا مہینے میں ہم لوگ پکنک گئے تھے سب کو ہی تو بہت ہی مزد کیا بہت اچھا لگا تو اسی کا فوٹو اب از دے رہی ہوں کیونکہ اوڈر میں جو اسٹرم ہے کون کہاں کس کا فوٹو لیٹا ہے تو فوٹو اوٹو کا تو سسٹم تھا نہیں لیکن وہ جو جو جن ہم لوگ یہ گئے تھے پکنک گئے تھے بہت سب کو یہاں سے مزد کر رہے تھے ان لوگوں کا ایک دن کے لیے سرگ باس ہو گیا تھا سرگ میں جانائی کا موکہ مل گیا تھا ایسا ہوا تھا سایاتے لوگ کا جو ریٹی ٹھلر کیا چندر چندر کپرا پین کے ہم لوگ سب کو ہی دیکھے تھے یہ دیکھئے یہ ہے سونیٹا سونیٹا جو ہے وہ سارا یہ جو ہاؤس ہے جو سواڈر کا سارا یہ مینجر جیسے تھی وہی سمبالتی تھی سارا سارا تو اور یہ تو ہے ملکین بولتے ہیں یہ لوگ راجب اور کیا تھا مسٹر مسس تھا اور لوگ یہ تو یہ تھا خون خون تھا میں بات میں بہت میں آپ کو بتاؤں گی سب کو یہ ایکٹام ڈیٹیلز میں بتاؤں گی بہت اچھے لئے بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے اوڈر کا بھی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے تو میں کتنا دن تھی اوڈر میں تو میں جو گئی تھی نا اوڈر سپٹیمبر کے مہینے تھے سپٹیمبر کے سپٹی سٹا رکھو گئی تھی اوڈر میں تو اوڈر میں رہتے رہتے ساید ساید 2013 کے کس مہینے میں چلیا اوڈر سے تو میں سب کچھ بتاؤں گی آپ کو یہ تھا یہ مین ہے ساید تھا وہ جو یہ رازی بولتا ہے وہ مجھے بولا گیا میں اتنا بھی نہیں جانتی ہوں کون کیا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے ہوم کیا ہوتا ہے یہ کچھ مانوں ہی نہیں ہوتا ہے یہ جو انات ہسرم تھا ایکچھلی یہ انات ہسرم ہے تو بہت ہسی مزا کیا میں نے اوڈر سے اوفیس کیا بہت دن رہا ہے یہ لیڈی بھی ہے میرے جیسے ہی تھا کچھ پرابلم لے کے ہسپن سے کچھ پرابلم لے کے ڈرمی تھی یہ زیادہ زیادہ دن نہیں رہتی ہے ان لوگوں کا پرابلم سول بھوٹ رہا ہے چلے جاتے ہیں ایسے ٹھیک اور یہ دوسرا ایک تھا یہ تھا جو دو تھا ان لوگوں کا یہ اندر میں یہ اوچالا ایک تھا ایک سو دھار تھا میں سدھر میں تھی اور یہ ایدر میں پیکنگ میں جب گیا ہے اوڈر 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 کا بیلیا کے لوگ بھی گئی تھی جو لڑکی لوگ رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ڈرکس ایڈکٹیڈ کچھ ایسے ڈرکس ریلیٹیڈ لوگ رہتے ہیں اور ایکیوز کر کے جو لاتے ہیں تو جو ریسکیو کر کے لاتے ہیں ڈرکس کے ماملے میں کچھ ایسا ہوتا ہے وہ لوگ رہتے ہیں اور یہ سدھار میں جو رہتے ہیں وہ انات ہے جو گھر سے کچھ پربلیم ہو کے جاتے ہیں تو نی تو کوئی کسی کا وہ کسی کا ریپ کر کے بے ہوتے ہیں وہ ریپ کے اس کے میں کسی میں تھک دیا وہ کسی گھر ایسے ایسے کوئی کوئی لڑکیا جو پربلیم ہوتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں تو اور تو میں بھی پوچھ گئی کہ دیکھئے میرا جیون کا کیسا کیسا ہال لیکن میرا میں تو ہوں لیکن مونے رام دیوان کا ناتین ہوں میں بہت بہت نام ہے ہمارا پریبار کا بریال کا جو ہمارا پریبار ہے بہت نام ہے جو وہ تھا پہلے جمانے میں آسام کے بین بولے راجا تھا کلیٹا راجا جنرل کاس کا راجا تھا جس کا نار جو بینہ مکود کا راجا تھا مکود نیا پینے والا راجا تھا ایسا تھا اومی جو منہ رام دیوان تھا اس نے ٹی پلینٹر بھی تھا انٹرپلینر تھا بہت یہ تھا اور یہ پیرم پھائٹر بھی تھا لیکن اس کا جو میرا پیٹا جی کا وہ یہ ہے فورفادر ہے وہ لیکن میرا زیبن دیکھئی ہے کہاں سے کہاں گیا میں ایک دم آسٹرم تک پہنچ گئی اور یہ تک پہنچ گئی آنا تھا آسٹرم تک پہنچ گئی یہ لڑکی دیکھئے بہت پیاری سی بہت یہ بھی لیڈی بہت پیاری سی ہم لوگ کے ساتھ ہی رہتے تھے ہم لوگ کہانی بتاؤں گی جو میرا صرف لکھا ہوا ہے تو سب کچھ بتاؤں گی ایک دن میں سب کچھ تھوڑے ہوتا ہے تو اتنا بڑا کہانی ہے اتنا لمبا کہانی ہے تو ایک دن میں کہاں بتا سکوں گی تو آس اتنا ہی پھر کبھی بتاؤں گی